اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرے نام رحمان انور اور میں ہوں محمد صوریل اور میں ہوں زفر اقبال اور بھئی آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے آئل اینڈ گیس ریزرو فاؤنڈ ان پاکستان روست لیتھیم فاؤنڈ انڈیا دیکھتے ہیں بھی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو آئل مل گیا لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی رائکتہ دار ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹار پہلے ہی آڈ رہے ہیں کرتے ہیں شروع رہا ہے ڈیو انڈیا میں لیتھیم کا بھنڈار کیا ملا ہاں رہا ہے چھا پھر ڈیو انڈیا میں لیتھیم کا بھنڈار کیا ملا اور گیس کے تلاش کے لیے چھے لائسنسز جاری کر دی گئے ہیں اور جب کمپنیوں نے پاکستان میں تیل دھونینا شروع کیا تو پورکیوں کو خودائی کے دوران ملا یہ کنکال جو پورکیوں کو اس کی اوقات دکھا رہا ہے بھائی اگر آتنکستان میں اور کوئی ملنے کی امید بھی کیا کر سکتے ہو یا تو بانک یا اسلا بارود اور پورکی ان چیزوں کا صحیح سلامت استعمال کر لیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مل جاتا ہے اسلام آباد کے اسامی یونیورسٹی سے تین سے چار روز پورانی لاش ملی ہے لیکن اس کے بابجون بھی پورکیوں کا کہنا ہے لیتھیاں ہمارے پاس بھی نکل آئے گا آبے کہاں سے نکل آئے گا پیٹسے سالہ گیس پیٹرول نکلنے کے چکر میں پورا پاکستان تو پہلے ہی کھوڑ چکے ہو اب یہ لیتھیاں کھوڑنے کے چکر میں پرتبی کے آر پر چھیڑ کرو گے آمیٹ چل رہا ہے کامیٹ چل رہا ہے بھائی آج جو حال اس بندے کا ہے وہی حال کچھ سالوں پہلے کٹورا کھان کا بھی تھا جس طرح آج یہ پاکستان میں لیتھیاں نکلنے کا خواب دیکھ رہا ہے اسی طرح کٹورا کھان بھی اپنی آبام کو گیس پیٹرول نکلنے کا خواب دکھایا کرتا تھا آگے سمندر میں گیس کا کھوڑا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اتنا بڑا گیس کا زخیرہ ملے کہ پاکستان کو کبھی اگلے پچان سالوں میں گیس کے کئی بار سے ہوانے گی رہا ہے جس طرح کھان نے اپنے آبام کو یہ خوابی دی آبام خوش بندوں نے اس کدر جسر منانا شروع کر دیا مانو گیس کا بھنڈال دھونڈانا جا رہا ہو بلکہ گیس کا بھنڈال مل ہی گیا ہو یادوکہ پاکستانی میڈیا نے تو اسی ایسیا کا سب سے بڑا گیس کا بھنڈال ہی گوست کر کے لگ دیا تھا کراچی کے قریب زیر سمندر ایشیا کا تیل اور گیس کا سب سے بڑا زخیرہ دریافت ہوا ہے وزیراعظم عمران خان نے کون کو اچھی خبر سنا دی کہتے ہیں تین ہفتے میں باقاعدہ طور پر خوشخبری دیں گے سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے بیلنگ کے باپ تیسٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے حکام کی مطابق تیل اور گیس کا زخیرہ نہیں موسیقا مذر لگ گئی مذر لگ گئی اور اسی کے ساتھ جو پاکستانی میڈیا کل تک تیل نکلنے کا دعویٰ کر رہی تھی اس کا تیل نہ ملنے کے باپ کہنا تھا افسرس نہ کبری لگا تھا تیل تمہارے مہارے ہو جائے تو مجھل ملک پہ کون پہ اور ادھر پاکستانی آبان جو ملک میں گیس اور تیل کا بھندیاں نکلنے کے آس لگا ہی بیٹھی تھی وہ انہوں نے تیل کا دعویٰ کیا تھا ہم تیل کی حریب پوشخبری دیں گے لیکن انہوں نے تیل کو نکالنے کے بجائے آوان کے تیل کو نکالا یہ بندہ کچھ سالوں تک تو گیس پیٹروں سے باہر نکل کر کچھ سوچ ہی نہیں پایا تھا یہاں تک کہ جو آتا کلوں کے بھاو اکتا ہے وہ تک بندے نے صدمے میں ہونے کے قرار لیٹر میں بیچے ڈالا پچاس رپائے ہمارے دور میں ایک کلو آٹا تھا آج وہ کراچی کنر سو رپائے لیٹر سے اوپر چلا گیا لیکن یہ سلسلہ یہی نہیں رکھتا سمندر سے تیل نہ ملنے کا معاملہ بھی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ پوریوں نے پھر سے تیل ملنے کا حلہ مچا دیا اور اس وار تیل کہاں سے نکلا یہ خبری اس سامنے آگئی ہے کہ سمندر سے نا سہی پنجاب کے کوٹوہاری علاقے سے تیل نکلایا ہے تو تیل نکلا اس کی حقیقت لوگوں نے جب بوریں کر لائی ہے تو پانی اور تیل ایک مکس ایک سبسٹنس نکلایا ہے جس سے تیل کی بھو آ رہی ہے یہ کمی ایک دفقل کورس ہے کمی کام سرن کر پا ہے اور ان میں سے ہی ایک ہے یہ پورکی جو ہروال لمبی لمبی پھینکتے ہیں اور ہروال انہیں مو کی کھانی پرتی ہے لیکن بندے پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہر مہینے مو اٹھا کر اچھی خبر یہ ہے کہ کپک میں تیل اور گیس کے زخار دریافت ہوئے ہیں سمنے تیل اور گیس کا زخیرہ دریافت ہوا ہے پہاٹ سے تیل اور گیس کے زخار دریافت کر لئے گئے مطلع بندوں نے پاکستان میں شائر ہی کوئی جگہ چھوڑی ہوگی جہاں سے گیس اور تیل نہ نکالا ہو مانو پاکستان جمیر پر نہیں گیس اور تیل کے سمندر پر بنا ہو کہ جہاں بھی جمیر پر بھابڑا مارا جانباد کے جی تیرہ میں تیل نکل آیا اور ادھر آبام جس کا خود کا تیل نکل چکا ہے وہ شبہ سے افیس جانے کے لئے کھجل کھواری ہوئی ہے کئی پٹرول پمپے گئے ہے کئی سے پٹرول نہیں مل رہا میں نے ان سے کہا ہے مجھے پٹرول چاہیے تو کہتے ہیں نہیں یہ ختم ہو گئے اب پہلے پورجو تم یہ بتاو کہ تمہارے دن اتنا ہی تیل نکلتا ہے تو وہ جاتا کہا ہے پاری کی جگہ تیل پی جاتے ہو یا کھجنوں میں پاری کی جگہ تیل ڈال دیتے ہو تو کاریوں میں تیل ڈالنے کے لئے نہیں ملتا کیونکہ ملک میں تو تمہارے تیل نکلنے کے بعد بھی یہ حالت ہے شہروں میں پٹرول کا بہران شدید ہونے لگا ہے گجنہ والا میں 90% پٹرول پمپس بند کر دیے گئے ہیں پٹرول پمپوں سے غائب ہے حکومت ڈنڈا اٹھانے پتا یار ملک میں صرف دس دن کا پیچو ہے باقی رہ گیا چلو پورجو پٹرول چھوڑو تم یہ بتاؤ آپ جو گرے ناشتے کی ہیں گیس ہاری ہے آپ کی خراری ہے دو مہینے ہو گئے ہیں گیس بلکل نہیں آتا گیس زون نے جاتا ہے صبح ہی نکلتا ہے لیکن گئے ملتی نہیں ہے لاغے میں گئے ملنے نہیں لکھے جلا جلا کے اکھے غراب دی گئے ہیں گیس جو نہیں ہے بھائی یہ کی یہ حالت تب ہے جب پاکستان میں اندر دند گیس کے بھندار مل رہے ہیں آپ کو بتایا کہ پاکستان کے لئے اچھی خبر سن میں گیس کے نئے زخائر مل گئے ہیں میری تو بھائی یہ سمجھ نہیں آتا یہ آگر کوئی اس طرح مو بھٹک پیسے ہو سکتا ہے جب پاکستان کے لئے اچھکا لوگ گیس سلنڈر اٹھائے پھرتے دکھائی دیتے ہیں مگر انہیں گیس نہیں مل رہے چنہے تھنڈے گیزر بند گیس چھوٹی پر ہے لکنیاں بھی نہیں مل رہی ہیں کچھ بھی نہیں مل رہے ہیں علماری توڑی ہے کبھی ٹیو ٹرالی توڑ دیں کچھ نہ کچھ توڑ کر جب کھانا بنایا جاتا ہے ابھی پورکیوں ابھی تو صرف علماری ٹیو ٹرالی توڑ کر کھانا بنا رہے ہو اگر اب بھی نہیں سوڑ رہے تو پورا مل کو پھوک کر کھانا بناو گے جب پورکیوں کا کیا ہے بندے پوری طرح برواد ہیں لیکن جوز جب تک ہماری گھر جاگے گی یہ انڈیا بھی ہمارا ہی ہو گا سترہ بھائی راتی جل گئی پر بل نہیں گیا بندے گیس پیٹرول سے لے کر ایک وقت کی روٹی کے لئے مہتا جوز لیکن انڈیا میں آگا فتنے کا جوز تھنڈا نہیں ہوا انڈیا جب سے پورکیوں کو انڈیا میں لیتھیم کا بھنڈال ملنے کی خبر ملی ہے تب سے پورکی لیتھیم بیٹریز بڑی یوز میں ہیں جو پاکستان کا حق ہے جو کشمیر ہے وہ ہمیں واپس لینا چاہیے بھائی لوگ جب سے کشمیر میں لیتھیم کا بھنڈال ملنے کی خبر آئی ہے پورکیوں میں کشمیر لینے کا جوز جبل ہو گیا ہے کل تک جو پورکی صرف کشمیر کو ہی اپنا کہتے پھرتے تھے آج ان کا کہنا ہے ہم پورے ایڈیا کے مالک ہیں کشمیر تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا اور بھائی دوسری طرف انڈیا کا مالک بننے کا خور دیکھنے والے پورکیوں کی حقیقت لائنوں میں لگنا پڑتا ہے زلالہ تو تھیا ہٹا نہیں ملتا ہے مجھے بیٹا ہے نا یہ جو کھڑا ہے میں اسکول گیا تھا اسکول سے لکڑی لیتر آیا ہے بیک میں گھر میں کیانا بنے گا کیونکہ یہ موٹا لیا تھا میرے رونے کو مرد دے گیا آپ میں اس لیے نوڑا ہوں میں اپنے پنڈی نوڑا ہوں میں اس پاکستان کے حالات کے اوپر روڑا ہوں نا 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 بیٹا نا 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 ادھو تیری آج کجھے بھی مالکتا ہے اس گھر میں مزا کرنا لاؤنی تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیکھا آپ نے ویڈیو بھئی کیونکہ ہر وقت ہمارا ادھر سے گیس نکل رہا ہے ادھر سے نکل رہا ہے لیکن جس جگہ سے آپ نکل رہا ہے جس جگہ سے آپ نکل رہا ہے کہاں سے نکل رہا ہے سنو تو زہیل جہاں سے آپ نکل رہا ہے اچھا بہت قدرد آگیا اور پورے پاکستان کہوں سے بھئی آپ نے بتا دیا آپ کا کانس کہیں پاکستان کے اوپر ایسا بڑا گھبارہ لگا دینا چاہیے ہاں گیس کا پھل ہو جائے گا ہر جگہ سے ہی نکل رہا ہے اگلے سال بھئی جب شین جی پھنکا ہوگا اپی باتے وہ گھبارہ ادھر ہی آئے گا جو آپ مطلب نے سنے امریکہ کی طرف بیجا ہے وہ ڈیجیٹل گھبارہ ڈیجیٹل گھبارہ ہر جگہ سے ہی نکل رہا ہے اور دیکھو کتنی نیوز کورے کرتے ہیں ادھر سے مل رہا ہے ادھر سے مل رہا ہے ایک بھو رہا تھا تیل نکلا اس سے بدبو آ رہا ہے ہاں وہ بھی ایک میں انہوں نے ایک بنایا تھا کہ تیل مل گیا مل گیا وہ وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے بچار رہا ہے وہ لڑکے نے مجبورا ایک ویڈیو جی اس نے کہا یہ تیل نہیں ہے یہاں پر تیل گرا ہوا تھا پانی نکلا ہے اور اس کے ساتھ وہ سمیلز مولار یہ بات ہوں گے جو وہاں پر چلا ہے بھئی زہری بات ہے میڈیا ہمارا ہوتی ہی فری ہے جہاں ایک تھوڑی بات ہو بھئی ایسے جاتے ہیں جیسے بھئی ایک طوفان ادھر بھرپا ہو گیا بھئی بھرپا ہو گیا بھئی وہ کام آیا بھئی تیل بھین ہی واقع نہیں مل رہا بھئی نہیں آپ دیکھو نا یہ آپ نے بھور کیا ہوگا کہ ہم تقریبا یہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہے کہ وہ ادھر سے تیل مل گیا ادھر سے گیس مل گیا ادھر سے لوہا مل گیا یہ مطلب اب سب سے اینڈ پہ جو عمران کھاں نے کام کیا ہے وہ کسی دن نہیں کیا اس نے تو باہر سے ایک جہاز بھلا لیا کہ سمندر سے گیس بھی پوری کمپنی پوری کمپنی پوری کمپنی لے کے جہاز آپ لگتا ہے ایران کے بھی پیسے کھا پی گئے ان کے پیسے لگوائے ہیں ان کے پیسے لگوائے ہیں اور پھر ان کو یہاں کے نکالنے کہ ہم نے نہیں لینا انہوں نے بھئی کوئی چیز بھی گرگی ادھر رکھانی ہے انہوں نے جب کیس کرنا ہے ابھی تو بھئی انہوں نے بس وارننگ دی ہے اب دیکھو کیا ہوتا لیکن دیکھو نا انہوں نے وہی فارمولا یوز کر رہا ہے رشیہ والا رشیہ میں تھا جو انہوں نے ایک زمین کے اور پار کھڑا کرنا تھا ان کے جیسے ہی بے وکوف تھے وہ بھی انہوں نے بولا کہ ہمارے نیچے بھی کوئی چیز ہے پرٹھ کے آر پار انہوں نے کرنا تھا وہ کافی مطلب سال لگے رہے ہیں کچھ بھی نہیں میاں پتہ نہیں وہ ہنڈ کیا ویڈیو میں دیکھی تھی لیکن اب کنفرم نہیں ہے لیکن انہوں نے ٹرائی ضرور کی تھی رشیہ میں کی تھی یا یکرین میں یہ شکر ہے ابھی تاک جو یہ نئی حکومت آئی نہیں اس چیز کے اوپر کوئی چرچہ نہیں کیا کہ ہمیں عوام کا نکال رہے ہیں گیس آپ کو بتایا تو ہے گیس ادھر سے نکال رہا ہے ادھر سے نکال رہا ہے پتہ نکال رہا ہے لوگوں کا نکال رہا ہے انہوں نے کیا چرچہ کر دیا ادھر سے نکال رہا ہے اس سے پیچھے تھی زرداری کی تو اس سے پہلے مجھے لگتا ہے ان نون لیگ کی دوبارہ پر حکومت تھی چیر منسٹر تا شباز شریف پنجاب کا اچھا جناب اس نے اعلان کر دیا وہ ادھر چنیوٹ میں لوگا نکال آیا ہے وہ جناب بھی پوری کمپنیاں وہاں پر پہنچ گیاں جاز پہنچ گیاں ہیلیکپٹر پہنچ گیاں ہر چیز پہنچ گیاں نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر تا وہ بھی صبح 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 ادھر دیا وہاں پہ لوگ جو اتنا چھوٹا شیئر لوگ اران کی یہاں پہ کیا ہو گیا ہے لوہا اتنا کون سا نکلا ہے وہ جناب فیل وقت تو انہوں نے فہر ملٹ کیلئے وہ جو انا وہ نکالا اتنا سا ڈنڈا لوئے کا تھا اس کو ایسے چیک کر رہے تھے دور بین کے ساتھ وہ اوزار بھی ساتھ لے گئے مطلب پورا میڈیا وہاں پہ جیسے وہاں سے آپ آئے وہاں پیچھے لوگ کہا رہے تھے کہ یہاں یہاں سے رید نکالتے تھے وقت کوئی اوزار رہ گئے تھے وہاں پیچھے لگا ہوتا ہے وہاں پیچھے لگا ہوتا ہے وہاں پیر والی بات وہاں پیر والی بات وہاں کسی نے نکالا کسی نے بات کیا ہے بات کی بات کی تو اس کے بات کو میڈیا پر سمتا ہے اس شعر کا اس نے سن لے اس نے کہا ہے بھائی جو رید سے لوگا ہے لیکن آپ کو یاد ہے کہ وہ ابھی بھی گالی ان کو دے تھے جن جن کی زمینے انہوں نے مطلب ایک مارے تھے آپ اس بات کو چھوڑو یہ تو ہوگی جو پیر نے بولا تھا کہ آپ کے گھر کے نیچے سونا ہے کہ بتانی پیٹرول ہے انہوں نے بھی تو کھوڑا تھا بھائی گھر سے ساری مٹی نکال دی تھی وہاں بھی تو حکومت پہنچ گیا یہ جہلی پیر ہوتے ہیں یہ بہت اکل نکال دیا آپ کو پتا ہے ایک اور میں روٹین سے آٹھ کے واقعہ سنانے لگا ہوں بہت سارے شہر کے لڑکے تھے انہوں نے باہر جانے کا بہت شہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے جو اینا ان کو جو ایجنٹ تھا اس نے پیچھے لگائی رکھا لگائی رکھا لگائی رکھا تو ایک ٹائم ایسا آیا اس نے کہا میں نا آپ کو کسی ایسی چیز کے ذریعے جو اینا وہ لے کے جاؤں گا مطلب وہ ایسا نہیں آپ کو فیل ہوگا کہ یہ جہاز ہے یا ٹرین ہے یا بس ہے آپ نے یہ نہیں فیل کرنا آپ نے اپنی منزل دیکھنی ہے اس نے جناب کیا کیا ہے اس نے ایک پورا دن اس کو جو اینا وہ باندکی سے گاڑی یا کسی چیز میں بٹھایا ایک سے بٹھایا ادھر سے اتھار کے دوسری میں آنکھیں ان کے اوپر اس نے پٹی باندھ رہی ہے اچھا ساچ میں ساچ سے پاکستان میں بھئی یہ بہت بڑا مشہور واقع ہے اینڈ پہ کیا ہوا بھی یہ مختصر ہوتا ہے وہ سیدھا جو اینا اسی چنی اوٹ کے وہاں پہ نہ دریاء گزر رہا ہے تو اس کے آس پاس اس وقت وہ سکھا ہوا تھا بہت زیادہ رہتی رہتی کوئی دور جا کے کہیں وہ نظر آ رہا تھا کہ پانی ہے لانکھ ایسی رہا تھا جیسے دریاء بہت بڑا ایک دفعہ میں گیا تھا میں نے دیکھا بھی تھا بھی دور دور تا دھرگر نظر نہیں آتے وہ جناب اس نے وہ وہاں پہ ان کو کھڑا کیا ان کی آنکھوں سے پٹیاں اتھار دی اس نے کہا یہ دیکھو بھئی یہ یونان کا سمندر ہے یہ یونان کا سمندر ہے وہ آگے جو ہے یورپ آگے گریز اوہ اوہ اس طرح بھئی بناتے ہیں ایجانٹ بہت اکل نکالتے ہیں ایجانٹ بہت اکل نکالتے ہیں یقین مانوں کو یہ بڑی پرانی کی نیوز ہے تو بھئی ہم دعا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ان کا وہ کہیں سے کہیں سے تیل نکالتے ہیں نکال رہا ہے بھئی اب تو بات چھوڑ گئی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے پاکستان میں بہت سارے وسائل ہیں پاکستان میں بہت ساری مادنیات ہیں پاکستان ایک جو ہے نا وہ قدرتی جو ہے نا وہ ایک نیچرل سورس جو ہوتا نا اس کا ایک ذریعہ بندار ہے بھئی بندار ہے بس ہمیں مل جائے ہم خوش ہو جائیں گے بھئی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور اس ویڈیو پر پانچ سو لائک کر دیجئے گا کیونکہ اللہ حافظ ضرور کریئے